نمبر اے کے کائنات کو جو وجود ہے نا اس کے ڈیڈکٹیو آرگیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں اینڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ریزلٹ نکلیں گا نا اگر کمرے میں بتی بند ہوئی بھی ہے کمرے کے اندر لائٹ نہیں ہے تو بھئی یہ ریزن ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو یہ ریزن ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو یہ جب سارے ایلیمنٹس ڈکٹ ہو جائیں تو ایک حقیقت تو سامنے آجے گی نا اس پہ یقین سٹیبلش ہو سکتا ہے اور آپ شک دور کرنا چاہ رہے ہیں نا لوگوں صحیح تو ہم وہ چیزیں مائنس کر دیتے ہیں عدیل صاحب جس کے بعد یقین آجائے گا کہ نہیں یر ہے صحیح اب وہ کوئی اس کو کتنا جانتے ہیں وہ بعد میں لے آئیں گے نا پہلے ہم پہلے لسی ہم تو ٹھیک کر لیں نا قوم کا کہ ہم مائنس کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا کیا نہیں ہو سکتا اور پھر اینڈ میں ایک ہی حقیقت ثابت ہوگی کہ یہ کوئی ہے وہ اللہ ہے ایک تو یہ دیکھ لیں نا خود ان کا تو یہ آرگومنٹ ہے نا بھئی آپ محسوس کرائیں خدا کو صحیح رب کو آپ محسوس کرائیں ہم کہتے ہیں ہم کچھ چیزوں کو مائنس کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ حقیقت میں نکلے گا انڈ میں یہ کہ بھئی یہ مخلوق جو ہے یہ تخلیق جو ہے یہ کائنات جو ہے اب آپ دیکھنا پانی اگر نہیں سکتا یہ جو تخلیق ہے یہ عدم سے عدم سے وجود میں آئی مادون تھی وجود میں آئی بغیر کسی مطلب اس افیکٹ کا جو کوئی کاؤز ہی نہیں ہے یہ تو اتنا بزارڈ آرگومنٹ ہے نا اتنا بزارڈ آرگومنٹ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کاؤپی پیز بھی کر لیا لیکن میرے گال سے حمزہ زورٹس نے اس پر بڑا اچھا جمعہ دیا تھا وہی آپ ایک تیل لیں گلاس لیں میٹل لیں اور سارے دھاتوں کو ساتھ میں رکھ کے ایک ڈیزرٹ میں رکھ کے اوپر سے بجلی آگے مارے تو کیا وہ موائل فون مال جائے آپ ایکسپ کر لیں آپ یہ کیمرے یہ پوری دنیا کی جتنی مشین بری ایگزیسٹ کرتی ہے یہ جتنی فیزک سے ایگزیسٹ کرتی ہے یہ جتنی مینیفیکچرنگ اور جتنی آپ زندگی کے کسی پرنسپل کے اوپر یہ نہیں کہتے جو خود با خود ہو گیا لیکن جب آپ جزیات سے کل پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کل پورا خود ہو گیا جو سارا ہم نے کی ہے یہ کتنی بڑی جذبہ کتنی متعصف بات ہے کہ جزیات ساری جزیات کے پیچھے کوئی مینیفیکچر اور ڈیزائنر ہے مگر کلیات کے پیچھے کوئی نہیں یہ میں ایکسپٹ کیسے کر رہا ہوں میں ایک نورمل اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہا ہوں میں ایک نورمل انسان ہوتے ہیں کوئی علم کا علم کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہا میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کیسے ماننوں کہ ہر جز جو کائنات بھی اگزیسٹ کرتا ہے اس کے پیچھے تم بجا کلاش کر رہے لیکن پوری کائنات کا اہذا ہول جب کل آتا ہے تو تم کہتے تو یہ خود با خود ہو گیا ہوگا یہ ایکسپٹیبل ہیلیوم سب سے بیسک سب سے بیسک ایٹم کیا ہے جی ہائیڈروجن بلکل ون نیوٹرون ون پروٹون ون الیکٹرون اس کے بعد ہے جی آپ کا ہیلیوم ٹو پروٹون ٹو الیکٹرون پھر وہ ایٹم وہ تین میں کیسے ٹوٹا سٹارٹنگ بیسک ایٹمیں تو زیرو ہوگا نا تو زیرو ہٹم انج ہوا ہوگا تو ہائیڈروجن ہوا ہوگا اور جو دوسرا ہوا ہوگا وہ ہیلیوم ہوا ہوگا پھر کاربن جو بیسک لائف فارم ہے وہ سکس ہے سکس پروٹون سکس نیوٹرون سکس الیکٹرون کیسے ہو گیا یہ تو یہ جو نیوکلیر ریاکشن ہو رہا تھا جب یہ نیوکلیر ریاکشن تمہارے ہاں پر یورینیوم کو بھاڑنے کے لیے اٹومک ریاکشن کرانے کے لیے چین ریاکشن کرانے کے لیے تم اٹومک ریاکٹرز یوز کرتے اور کائنات کے اندر یہ جو مولیکیولز اور یہ جو کمپوننٹس اور یہ جو پورے کیمیکلز اور یہ جو سارے ایلیمنٹس یہ جو ٹوٹ رہے تھے ایک ایٹم جو ٹوٹتا ہوگا تو کتنا ہیوی اس پر ریاکشن کون سو بھال رہا تھا تو یہاں تم ساری جگہوں پر کہتے ہو جی اس کا ریزن یہ اس کا رہے لیکن جب وہ پورے میکرو کی بات آتی ہیں تو کہتے ہیں میکرو جو نیس کائنات میں تو کل ہے وہ خود بخودی ہوگی چانس پہلے کہتے ہیں نتھن چانس پہ نہیں یہ تو بہت پرانی بھونگیوں ہو گئی ہیں چانس اتفاق فلوک فلوک talking to a فلوک about a flu some fluke years ago whether it's a fluke or not what a fluke یہ دویت پرانی ہوگی تو پہلا یہ منس ہو گیا کہ یہ خودی تو ہوئی نہیں یہ خودی کاش اچھا اپنے اندر یہ خودی تلاش نہیں کرتے کائنات بھی خودی انہوں نے اڑا کے بھیکی بھی یہ خودی ہو گیا دوسرا دوسرا کیا ہو سکتا ہے deduct کرنے والا بھئی کسی مخلوق نے اس کو پیدا کرتے صحیح تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا پھر اس مخلوق کو کس نے پیدا کیا اگر پوری کائنات ایک خالق کی نہیں مخلوق کی تخلیق ہے اس مخلوق کی تخلیق کس نے کیا پھر اس مخلوق کی تخلیق کس نے کی پھر اس مخلوق کی تخلیق کس نے کی تو میں ان کے لیے نہیں میں انہی کے کاؤزمولوجس کی ریسرچ آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں کہ یہ خود استقلال کے قائل نہیں ہے یہ خود نہیں کہتے کہ کائنات انفینٹ ہے کائنات جو ہے وہ چلتی رہ گی یہ خود قائل ہیں کہ اس کا ایک انڈ ہے اس پہ ان کے بڑے بڑے ریسرچ پیپر ہے حبل نے اتنا ریسرچ کیا ہے اس کے پر آپ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کا ایک انتہا ہے یہ بھی انفینٹ کو نہیں مانگتے انفینٹ بگننگ اور انفینٹ غیر میں استقل یہ خود ایک مستقل ابتدا اور مستقل انتہا کے قائل کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں یہ خود قائل ہوئی یہ خود کہتے ہیں یہ کائنات میں ختم ہونا ہے تو اگر ختم ہونا ہے تو شروعات ہوگی تو شروعات میں جا کے وہ اینڈ میں بھی اگر مخلوق ہوگی تو پھر اس مخلوق کا قوس کون تھا یہ پھر ابزارڈ ہو گئی باہر مخلوق نہیں بنا سکتی اللہ اکبر شیخ دو ٹرگئے خالص علم ہے جو خالص علم ہے جی خالص توحید کا علم ملنا آپ کو کہ نہ یہ ادم سے خود با خود آسکتی ہے نہ کسی مخلوق نے اس کو بنائی تیسرا ایک اور نکال لیم اس نے خود بنا لیا اپنے ہاتھ ایک تیسری possibility یہ ہو سکتی خود بنا لیا اپنے آپ یہ بھی ہو سکتی ہے ہم نکال رہے ہیں اور کیا کیا ہو سکتی یا اس کو کسی مخلوق نے بنایا ہے یا یہ بغیر کسی وجہ کے آگئی ہے بغیر کسی خود با خودی ہو گئی ہے مطلب nothing سے something ہو گئے ہیں یا اس نے خود بنا لیا تو جب یہ خود بنا رہی تھا اپنے آپ کو تو اس وقت یہ مادوم بھی تھی اور موجود بھی تھی اور دو زد جمعہ ہو گئی مطلب مادوم کی صفات اور موجود کی صفات جمعہ ہو گئی ایک ہی وقت یعنی time zero بھی تھا time one بھی تھا matter zero بھی تھا matter one بھی تھا gas zero بھی تھی gas one بھی تھی solid zero بھی تھا solid one بھی تھا یعنی میں جب موجود نہیں تھا تو وہ صفات جو مادوم کی ہوتی ہیں وہ بھی میرے اندر تھی اور میں بن بھی رہا تھا اور وہ بھی صفات تھی تو دونوں صفات ایک ہی وقت میں ایک زمانہ تھا ہی نہیں اور زمانہ ہو بھی تھا یہ دو زد کیسے جمع ہو جائے گی یہ میری اکل کیسے قبول کرتے ہیں استماع و زدین محال استماع و زدین محال دونوں زدین ہوئی نہیں تو میں اگر خود بنا رہا تھا اپنے آپ کو تو جب میں نہیں تھا تو وہ صفات اور جب میں بن رہا تھا تو وہ صفات کیسے جمع ہو گئی یہ بھی بے وکوفی ہے چوتھی ایک ہی چیز بچتی ہے کسی غیر مخلوق نے اس کو تخلیق کیا جو ہمیشہ سے تھا اب یہ باتیں بعد میں آئیں گی ہمیشہ سے تھا طاقتور تھا رحیم تھا عادل تھا منصف تھا سمجھدار تھا حکیم تھا چاہت رکھتا تھا will رکھتا تھا یہ صفات میں ہم بعد میں آئیں گے نا اس پر اگر قوم کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں یہ تینوں پوسیبلٹیاں پروبیبلٹیاں منس ہو گئی ہیں ایک ہی بچتی ہے کسی غیر مخلوق نے اس کو بنایا ہے خلاص اس کا جواب دے دے گئی